چلگی چلگی آنگو الفران اچھا اچھا بس ٹھیک ہے نا نا بولا گا بولا گا بولا گا بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں امیر عبدالگلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم میں منود اس وقت میں موجود ہوں شوحال درہ غزالی پبلک سکول کی اوپننگ کے اس مقام پر اب سے تھوڑی ہی دیر بعد اس پبلک سکول کا باغذابتہ افتتا کیا جا رہا ہے اور اس کا افتتا کریں گے حاجی غلام حسن مکہ والے اور ان کے ساتھ ہیں ان کے بھائی فاروق اور میاں انعطر امان میاں قاسم صاحب اور دیگر ایک بڑی تعدات ہے رفقہ عزیز کی اور یہ دور افتتادہ علاقہ ہے تقریب پانچ کلیمٹر ہے شوحال نجب سے نیچے شوحال درہ سے اُکر آتے ہیں اور یہ اندر ایک پسماندہ اور دعی علاقہ ہے شہروں میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو سرکاری سکولوں کے افتتا ہوتے رہتے ہیں لیکن ایک دعی علاقہ میں یہ لائل چار رہے جی آپ کا پورا مناظر آپ افتتا کر رہے ہیں سعودی عرب انگلینڈ کنیڈا برطانیہ پاکستان اور پوری دنیا میں دوست عباب دیکھ رہے ہیں اس افتتائی پرگرام کو اور یہ تحصیل بلکورٹ کا نوائی علاقہ ہے شوحال درہ اور میں ہوں میرف صلق الزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز تھوڑا سا پیچھے ہو جائے جی اور میاں انایت ریمان صاحب زوا کروا رہے ہیں جی غزالی سکول شوحال درہ کی افتتا کے بعد باقاعدہ غزالی سکول شوحال درہ ایجوکیشن ٹرسٹ کی رفعی ادارہ سمجھنے علاقے کے غریب لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کی باقاعدہ افتتا ہو رہی ہے اور میاں صاحب اس کو افتتا کر رہے ہیں اور بڑی تعداد یہاں پہ میڈیا کی ہے ڈسٹک مڈیا کے چیف ایکزیکٹر میں گلفراد صاحب بھی موجود ہیں اور یہ ہمارے دوسرے رپورٹر ہیں وہ موجود ہیں محمد عاطف صاحب بھی ہمارے ڈی ایم ایم نیوز کے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں صاحب نے دعا کروا دیئے ابھی آجی صاحب اس سکول کا بازابتہ افتتا کرنے والے ہیں اور میاں نایت ریمان صاحب ان کے ساتھ ہیں حضرت مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ جی افتتا ہو گیا پہلے انہوں نے دعا کروا ہی بعد میں نے افتتا کر آیا آجی صاحب کیا کہیں گے آپ نے ایک انتہائی پسماندہ دارہ ہے یہ شوحال کا یہاں پہ ایک اس ایڈوکیشن سنٹر سکول غزالی پبلک سکول کے نام سے اس کا افتتا ہو گیا ماشاءاللہ آپ اور میاں صاحب اور پوری ٹیم علماء اکرام میاں قاظم صاحب اور دیگر صاحب یہاں پہ موجود ہے آپ کے ساتھ اور آپ بہت کم وقت کے لیے پاکستان آئے اور بہت کم وقت میں بھی افتتا ہی طرح سے سنوے شروع ہو چکا ہے اور آگے کہا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ کھڑا وقت ہور رہے ہیں کتنے مزید سکولوں کے افتتا کریں گے جی ابھی تو نہیں بتا لیکن یہ عبیب صاحب کی نیربانی انہوں نے بہت کام مجھے بھائی آنا ہے آپ کو ضروری انسان تو مجھے بہت خوشی ہوئی انہوں نے اس علاقے میں سکول بنایا اور یہ بہت بڑی بات ہے آگے دوسرے جو امیر ہیں وہ بھی ایسے بناتے جائیں یہ بچے ہمارے پڑ جائیں گے کچھ آگے بنیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ میاں صاحب آپ کیا کہیں گے سکول کے قیام سے علاقے کے لوگوں پر کیا ساتھ پڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم کسی کون کے حروج کا بنیادی کردار ہوتی ہے اور تعلیم کے بغیر انسان تو ہے ہی نہیں ادورہ ہے تو الحمدللہ ہمارے علاقہ جو ہے یہ اللہ تعالی نے اس کو بہت ساری بلکہ پورے پاکستان کو اللہ تعالی نے بڑی نعمتوں سے جو ہے وہ نوازہ ہے ہمارے علاقے میں چونکہ پسماندگی جو ہے اس لیے ہو جاتی ہے کہ راستہ نہیں ہوتا تعلیم نہیں ہوتی اور دیگر ضروریات زندگی نہ ہونے کی وجہ سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اس ایریے کے اندر عبیب صاحب یا ان کے دن دوستوں نے یہ سکول کی کا اشتتاق کیا سکول کے بنیاد رکھی تو یہاں انشاءاللہ اس ادارے سے میں میگاری تعلیم ہوگی اور بچے انشاءاللہ کل کو اس میں تعلیم اصل کرنے کے بعد وہ ملک اور ملت کی جو ہے وہ نمایہ طور پر جو ہے وہ خدمات سر انجام دیں گے اصل میں آجی غلام صاحب ساڑھے تین سال بعد جو ہے وہ تشریف لائے حبیب صاحب کی اور ان کے دوستوں وسیم صاحب کی ان سب کی خواہش تھی کہ آجی صاحب آئیں اور ہمارے سکول کا جو ہے وہ افتتا کریں الحمدللہ حاجی صاحب ایک متعلق شخصیت ہیں اور یہ درد دل لکھنے والے ہیں غریب عوام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور خاص کر اپنے علاقے کے لیے جس طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار انہوں نے ترکیاتی کام بھی کروائے پائپوں کی سکیمیں دی مختلف مساجد اور مدارس کو جو ہے یہ چلا رہے ہیں یہ ازالے کا فضل اللہ ہی ہوتی میں یہ شاہ ان کے ساتھ ان کے معاون حاجی فاروق صاحب ہیں یہ اللہ ہی جس کو توفیق اطاف فرماتا ہے تو اس اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو آج الحمدللہ یہ حبیب صاحب کی خواہش تھی انہوں نے میاں قاسم مزاروی صاحب سے رابطہ دیا اور پھر ہم نے میاں قاسم مزاروی صاحب کہتے ہیں کہ وہ یتیم نہیں ہے جس کے مام آپ مر جائیں یتیم وہ ہے جو علم اور عدب سے خالی ہو تو الحمدللہ ان حضرات حاجی صاحب حاجی غلام صاحب حاجی فاروق صاحب میاں صاحب میاں قاسم صاحب ان کی معیت میں یہاں دلی پوشی ہوئی اور ہم دعا گو ہیں عبیب صاحب کے لئے یا جن حضرات نے یہ بنایا کہ اتنا بڑا ایریا ہے یہاں اتنا میاری اور اتنا بڑا تعلیمی ادارہ انشاءاللہ اس علاقے کے بچوں کے لئے یہ بہترین سرمایہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ علم کی شمع جو ہے یہاں سے روشن ہوگی اور کوئی بھی قوم جو ہے وہ علم سے اور تعلیم سے ترقی کرتی ہے تو میں ویسے بھی حاجی صاحب میرے حضیب بھی ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کی بھی تعلیم کے ساتھ محبت ہے جب بھی ملاقات ہوئی ان کی تعلیم پر گفتگو ہوتی ہے تو ایسے لوگ جن کو اللہ نے سرمایہ بھی دیا ہو وہ لوگوں پر خرچ بھی کرتے ہو اور تعلیم بھی ادارہ ہو تو انشاءاللہ اس سے جو ہے تینکیو جی ایک بہت بڑی تعداد دیکھنے والے کی اور خاص کر وسیم صاحب انگلینڈ سے پوری دنیا سے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ لائی پرگرام چاہ رہے ہیں میاں کاسم صاحب بہت سارے ایک دو منٹ میں جس کو سممیٹ کریں کہ کیا یہ آج کے سوالے سے دیکھیں یہ آج دو چیز پر بہت زیادہ خوشی ہے سب سے پہلے تو وسیم صاحب کا اور رضی عربان صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں دوسری خوشی یہ ہے کہ انہوں نے آجی غلام حسن صاحب سے جو افتتاہ کریا آجی غلام حسن صاحب جو ہے زلہ منصرہ کا فخر ہے ہمیں اس چیز پر بہت زیادہ خوشی ہے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں مزید اس طرح سے نواز ہے اگر وہ کسی سیاسی سے اگر یہ افتتاہ کراتا اتنا جوز جذبہ نہ ہوتا کہ جتنا حاجی غلام حسن صاحب کا جو افتتاہ ہے اس پہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اور میں خاص طرح کہ حاجی صاحب کا دل کی اتحاق رہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری درخواست پر قیم دیا اور حاجی فاروق صاحب والدون حاضر ہوا حاجی فاروق صاحب بہت شکریہ آپ پہ اس پرگرام میں موجود ہیں میں حاجی حبیب صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس علاقے میں علاقے انہوں نے تعلیم کے بارے میں سوچا اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بارے میں سوچا اس لئے میں علاقے لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کی برپور ہمائیت کریں اس کو تعمل کریں یہ تمہارا دارہ ہے وہ یہ آگے ترقی کریں یہ بہت خوش ہو جی حاجی حبیب صاحب کو بالخصوص مبارک کے بات یہاں پہ میاں خان صاحب بھی یہ میاں خان صاحب آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے ہم ملیہ کو شکریہ ادا کرا اور اس سے سب سے پہلے ہوں علاقہ کا تمام حضیزین مبارک بات دی کہ ان کا علاقہ پر جو ایک بہت ہی اچھا قسم کو اداروں قائم ہو جو ان کی آنڈائی نسل ہیں انہوں نے آباد کرے گا اور اس سے بعد بھی لوگ جنہیں نکاوش کری ہیں وسیم صاحب حبیب صاحب اور جتنا ہمیں ان کا عزیز و حقارہ میں سب نے مبارک بات دی اور لوگوں نے امید کروں کہ بھی صدارہ میں انشاءاللہ کمیابی کے نا ساتھ ہیں یہاں کے ہمارے کونسلر ہیں کونسلر یونس صاحب ہیں انشاءاللہ آجی صاحب ہیں لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں آپ نے یہ بتانا ہے سکول تو بن گیا یہاں پہ آبادی کتنی ہے بہت زیادہ آبادی ہے تعداد کا کچھ پتہ نہیں ہے یہاں کا دوزار ووٹ ہے اور بڑی تعداد میں آبادی ہے دوسری بات سکول تک پہنچنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں آپ روڈ سے یہاں تک ہم جیپوں کے ذریعے سفر کے یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ تو روڈ بھی تازہ تازہ بنا ہوا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے رابطہ تو بنیادی چیز ہوتا ہے تعلیم بھی آ جاتی ہے پھر اس کے ساتھ یہ کس نے بنایا ہے یہ جو رسطہ ہے یہ سوسیٹی کا روڈ تھا یہ آجی صاحب نے بالکیا ہے آجی صاحب کا پورا نام پیچھے سے شاڑ کیا سر وہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ احمد شاہ صاحب نے کیا ہے آگے ہمیں ایک روڈ پیا کا فرنڈ دیا ہے احمد شاہ نے جو اس طلاقے کے لیے مکمو روڈ نکالی ہے اچھا جی اچھا یہ تو احمد شاہ صاحب ایم پی ہیں اور انہوں نے فرنڈ دیا چلیں اچھا کیا اس نے یاد کیا لوگ تو گلے کرتے رہتے ہیں میں نے راستے میں سنیں آپ کسی اور سبھی فرنڈ دیا ہے وہ کون ہے سنیم احمد خان نے دیا ہے سر روڈ سے ڈنے تک ساٹھ لاک روڈ ساٹھ لاک روڈ تو اس کا رک کر نام کیوں لے تھے کوئی دباؤ ہے آپ پر یا کوئی برشانی نہیں رک کر کیوں لے تھے اچھا کھل کر باؤں میاں صاحب ساتھ ہیں میاں صاحب کی وجہ سے دیکھیں جی لوگ میاں صاحب کی وجہ سے میاں صاحب کی وجہ سے کھل کے بات بھی کرتے ہیں اچھا محصر جوہ صاحب جی شروع صاحب ساتھ ہیں بسم اللہ الرجیم بسم اللہ الرجیم شروع کرتے ہیں جی جی میاں انہیت ورحمان صاحب اور جملہ ہمارے ممانہ نبی رامی اسلام راکھیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور خاص کار ہمارے جو بھائی ہیں مرخوردار ہیں مجھے ابیم رحمان صاحب ان کا بھی شکریہ انہوں نے آپ کو دعوت دی آپ نے دعوت قبول کی اور اتنے خطیر لکم سے انہوں نے یہ ادارہ تمہیں کریا اللہ پاک اس ادارے کو کامیاب کر رہے ہیں آمین اور ہم اس میں مکمل فامن کرتے ہیں انشاءاللہ آجی صاحب سے میں ترخواست کر رہوں گا سکول کا آپ نے فتح تو کیا آپ اس کا وزٹ بھی کار دیں اندر دیکھ لیں اور میڈیا سے گزارش کروں گا وہ ان کی کبرج کر لیں میاں صاحب اس سکول کے لیے پانی کی اعلان کریں گا پیبلین کی انشاءاللہ جی ٹھیک ہے جی میاں صاحب بولیں جی کس طرح ٹھیک ہے یہ ہے کہ سکول کے لیے پانی کا یہاں سکیم نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہاں جب بچے داخلوں کے اس سکول میں اور ان کو پانی کی ضرور دوگی انشاءاللہ جو بھی ہوگا یہ ہمیں بتا دیں یہ سکری صاحب آگیا جائیں کیا نام ہے آپ کا عزواللہ عزواللہ نشیطان الرزی بسم اللہ رحمان الرحیم سکری اشرف میرا نام ہے اور حاجی غلام اسن ٹرسٹ کی طرف سے بالا کوٹمنن کے جو پلائی کام ہے میں اس کی ڈیوڈی الحمدللہ سر انجام دے رہا ہوں چونکہ اسکول کی بات تو ہو گئی ہے کی بات کروں گا کہ سب سے پہلا فریضہ ہم پہ بھی تعلیم کہے اور آج اگر یہاں پہ اس شوحال درہ میں غزالی ایڈوکیشن سسٹم کی ایک برانچ اوپن ہوئی ہے تو میرا خیال سے یہاں پہ بچوں کا فیوچر جو آج سے دس پندرہ سال بعد ہمیں اس کا ریزالٹ نظر آئے گا تو ہمیں کیا ریزالٹ دیتے ہیں کیونکہ غزالی ایڈوکیشن سسٹم جو اس کی برانچز آل پاکستان میں تو اگر یہاں پہ بھی ہیں تو ہمارے لئے بہت خوشی کی بات دوسری بات آپ نے پائپ کی کی تو الحمدللہ حاجی غلام اسنٹس کی طرف سے ہم تحصیل بالاکوٹ میں تقریباً چار ساڑھے چار لاکھ پوٹ پائپ تقسیم کر چکے ہیں ایٹی پرسنٹ جو پسماندہ علاقہ ہے جو دیاحتوں کے لئے وہاں پہ ہم نے سکیمیں لگا دی ہیں تو انشاءاللہ سکول کے لئے بھی جتنا آپ کو پائپ چاہیے بہت 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 اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے کوئی آدمی کوئی بگیلا شکوا میڈیا سا ہے کوئی کہے سیاستی لوگوں صحیحے گزارش ہے کہ روڈ اچھی بنا دیں علاقہ بہت خصورت ہے یہ نہیں شوالوں سے لے کے اوپر تک یہ چڑھائی ہے روڈ کا صرف اپنا اچھا نہیں ہے موڑ چھوٹے چھوٹے موڑ ہے جی آج صاحب آپ کو میں نے یہ بھی سنا اس ایریا کا روڈ کہیں بند کیا اس کو یہ سیاسی تو بیٹھ کے اس کو حل کرتے ہیں اچھا آج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہیں سے اگر روڈ میں بھی رکاوٹ ہے تو سب سیاسی ملکہ ہے جی وہ در آگے سے رکاوٹ ہے اس کو حل کریں گے گی شاہد تو اس کی کوشش میں ہم لگے ہوئے انشاءاللہ صرف کریں کہ ہمیں سب سے مہن پروبلم ہی روڈ کی ہے کہ یہاں میں آپ کو پتہ ہے مائے بہنے کوئی عدلی بمار ہوتا ہے اس کو ہم کندر پر اٹھا کے لیے کہ چاہتے ہیں اور اتنی زیادہ بات ہی ہونے کے بعد ہمیں اس چیز سے معروم ہے طبی سولیات یا نہیں ہے کوئی نہیں ہے نا طبی سولیات ہے نا روڈ کی ہے یہ بھی ہم نے اپنی مسئلہ آپ کو چلو گیا جب بارشی ہوئی ہے اس چیز کا ہمیں اچھا اچھا ماشاءاللہ جی آپ کا پورا نام میرا نام علی عادل چوہان ہے اچھا علی عادل چوہان پہلا تو میں سب بھائیوں کا شکریہ دعا کرتا ہوں تھوڑا ساگیا جائے بلیز اچھا جی اور میں اس علاقے کے لوکر سے بزارش کروں گا دیکھیں بنیاد تو بن گیا اللہ پاک نے کیا سکول تیار ہو گیا آپ لوگ آپ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں آپ کوشش کریں انکریج کریں لوگوں کو اپنے بچوں کو سکول میں بیجیں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں یہ صدقہ جاری ہے سب کے لیے انشاءاللہ تو انشاءاللہ اللہ پاک اس سکول کو بھی کمیاب کرے اس علاقے کے لوگوں کو بھی کمیاب کرے اور زندگی میں آسانیہ پیدا فرماتے ہیں آسانیہ تقسیم کرنے کے لیے بچے چھوٹے ہستہ بہت خراب ہے ٹھیک ہے آپ کا میسج آگیا خطیب صاحب ہے یہاں کے ماشاءاللہ یہ بھی تعلیم کی شام و روشن کر رہے خطیب صاحب تھوڑا زفلی جتر آ جائے جی خطیب صاحب آپ کا بورا نام میرا نام محمد سلطان ہے جی سلطان صاحب کیا کہیں گے اور یہ جائی طور پر جب میں جرائے تھا بڑی پسمانگی تھی اچھا جی مہترز عوید صاحب انگی نے کوشش کی اور اس کے بعد ہمارے بھائی جیگروان صاحب نے یہ سکول کے مطلق جو ہے وہ ہمارے ان کے ایک ساتھی ہیں لندن میں سوڑی انور صاحب جی اینور صاحب ان سے رابطہ کر کے ہے بلڈنگ جو یہ قائم کر رہی ہے اور جی علاقے صاحب تو آپ سب جانتے ہیں ہمارے علاقے کا پتھر ہیں جی انہوں نے بہت سے کام کی ہیں مرکزی مرکز میں کام کیا اور تبلیہی مرکز میں کام کیا خالپل ورگی انہوں نے جو اپنا بھی کرتے رہے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو یہ بھی اپنا کچھ ایسا اس طرح کی ترقی میں بھی ڈالیں تاکہ یہ جو مبارا کس مندہ علاقہ ہے جس میں ان کا جب یہ ایسا ڈالے یہ نہیں پڑے گا تو ان کے لیے شدکہ جیریا آرود کے معاملے میں جا ہے وہ ہمارے کے ساتھ کس معاملات فرمائیں باقی جتنی بھی ان کے ساتھ ہی مولانا فرمان صاحب مجد صاحب ہمارے بھائی فاروق صاحب جتنی بھی یہ ہیں ہم سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ جو خیر کے کام ہیں وہ بھائی بھائی جو روان صاحب کریں یا ہمارے اپنا علام حسن صاحب کریں بھائی یشنو صاحب کریں جتنی بھی کرتے ہیں اللہ ان سب کو جائے کریں اچھا آپ سے ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کانڈلی یہ میڈیا کے سامنے تھوڑا سا پلیز ہو جائے پیچھے جائیں دیکھیں بہت سارے دوست یہ پوچھ بھی رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ اتنا اچھا پرگرام کا افتتہ ہو گیا اور غیر سیاسی شخصیت سے ہوا اور یہاں پہ ایسے لوگ ہوئے جو جو فلائی کاموں میں حسن لیتے ہیں اور جن کا ایک مقام نام ہے تو یہ روایت دیکھیں ووٹ دیتے ہیں سیاسیوں کو افتتہ کرواتے ہیں غیر سیاسیوں سے ایسا کیسے ممکن ہوگا ہے دیکھیں یہ اللہ پاک کی دین اللہ پاک جس کو عزت اللہ پاک نے یہ نیکی ہے کام ان لوگوں سے لینا تھا ان کے ایسے میں لکھا تھا اللہ پاک نے لے دیا اللہ پاک جس سے اپنا کام لانا چاہتے ہیں وہ لینا اس لگے میں سرکاری سکول نہیں ہے سرکاری سکول بھی نہیں ہے دو ہزار کے بعدی میں سرکاری سکول نہیں ہے باقی اس کو سرکاری سیاسی اور غیر سیاسی کے ساتھ نتینا کریں بس یہ دیکھیں خیر کا کام ہو رہا ہے بس اسا ڈالی ہے دیکھیں اکثر سیاست جدہ تو نہیں ہو سکتی نہیں آر گا ہوتی ہے تو یہاں پہ ووٹ دیتے ہیں سیاسی ورکر یہاں موجود ہیں تو کتنی بڑی اچھی بات ہوگی کہ غیر سیاسی پروگرام ہو گیا اس میں سیاسی کو بھی اعتراض نہیں ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ خیر کا کام کوئی بھی کرے نا یہ ووٹ تو نہیں لیتے یہ الیکشن تو نہیں لڑتے یہ انہوں نے کسی کان کا راستہ تو نہیں روکا نا یہی کہہ رہے ہیں کہیں رکاورٹ اس کو دور کرتے تو کہنے کا مقصد جی آہ بالاکورٹ تحصیل بالاکورٹ میں جتنا کام الہاج قرام حسن صاحب نے کیا ہے غیر سیاسی ہو گیا اتنا سیاسیوں نے نہیں کیا اس تاریخ میں اور نہ بعد میں کریں گے اس چیز پر ہمیں فخر ہے کہ راجی قرام حسن صاحب نے بالاکورٹ میں بہت زیادہ ترقیاتی کام کی ہیں چاہے وہ روڑ کے کام ہو چاہے وہ پانی کے کام ہو چاہے وہ مساجد کے ہوں چاہے وہ پرنوں کے کام ہو تو الحمدللہ آج انہوں نے افتتاہ بھی کیا یہ بھی ہمارے لیے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے نا ہم وار ہو رہی ہیں ایسا نا ہو یہ بھی الیکشن میں گھوٹ جائیں تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا باقی سیاسی ہوگی؟ اجیس ایسی صاحب الیکشن میں ہے اور ہمارے شاملہ خود جاتے ہیں لیکشن میں ہے جو عزت ہمیں یہ کام کرنی سا ہے سیاسی میں وہ ہمیں ہمیں الحمدللہ کوئی بندہ گالی نہیں دیتا سیاسی وال کو پچاس گالی نہیں دیتا ہمیں یہ گالی نہیں جائی اس لیہم سیاسی سے دور اس پرگرام کو دیکھ کر سیاسی ہوگی یہ بھی شرم آنے گی کوئی کسی سیاسی نہیں جیسے میں پالاکورٹ میں آجی صاحب کی فلائی کام کر رہا ہوں جس جگہ پہ جاتے ہیں اسی طرح لوگوں کی محبت نظر آتی ہے اور لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آجی صاحب سیاست میں آج ہیں میں نے پرسنلی ایک دو مرتبہ آجی صاحب سے بات کی تو آجی صاحب نے آگے سے کہا کہ میں مجھے اللہ پاک نے دیا ہے میں فلائی کام کر رہا ہوں صرف اپنی عوام کے لیے دوزار آج تک جو ہے ہماری کچھ سیاسی کی سکیمہ تھی اس تک پائپ لگے ہیں اس کے بعد آج تک جتنے بھی پائپ فرام کیے گئے ہیں وہ آجی غلام حسن صاحب نے تحصیل بالا گوٹ میں کیا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسے اور بھی فلائی کام ہے جو آجی غلام حسن صاحب نے کیا ہے جو ہمارے سیاسی نمائندے آج تک نہیں کر سکتے ہیں تینکیو جی بہت بہربانی میرے خالے اس کو گلوز کرتے ہیں جی سفیر صاحب ماشاء اللہ آپ کا بھی انتظار ہو رہا تھا پرورگرام کو گلوز کرتے ہیں اور فائنلی آپ کا آج کے پرورگرام کے حوالے سے جی سفیر صاحب کیا کہیں گے افتادہ ہو گیا تعلیم کا افتادہ ہو گی روڈ کا مسئلہ ہو گئے یہاں پہ تیوی سنٹر نہیں ہے اور بہت سارے مسئلہ آپ کیا کہیں گے لوگوں کی بیسے کی ضرورت ہے وسیم صاحب کہہ رہے ہیں جو کچھ حاجی صاحب نے کام اس سے اتفاق کرتے ہیں اور اس علاقے کو بنیادی سولیات سے جو بھی ہے اس کو راستہ کیا جائے آپ دیکھتے ہیں آگے اس اسکول کی جو انہوں نے یہاں پہ یہ ان کا ویلکم آفز ہے یہ ان کا آفز ہے یہاں پہ ماشاء اللہ بڑا اچھا انہوں نے وہ سیٹ اپ رکھا ہوئے ہیں بیٹھ سو جی دو منٹ کے لیے اچھتا کریں بھگن کریں جی بیٹھیں جی میں لائیو اس کو ختم کر دوں جی بہت سارے لوگ شوال کرتے ہیں تو برام کیسے جواب دیں گے کیا کریں گے اختصار کریں پھر آگے نکلیں آگے نکلیں آجائے آجائے بس اتنا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ لائیو پوچھتے ہیں تو پھر آپ بیٹھے سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ لائیو جائے کریں جی ہمارے جو جو سر نیچے جائیں آگے 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 سر حافظیم صاحب جائیں کون ہے جی آگے ریبر کون ہے ہمارے آگے جائیں آگے یہ ان کا جی باشروم ہے یہاں پہ ان کو جو بچے ہوگئے ان کے سولت کے لیے سڑھییں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے یہ دیکھیں سائیڈ میں بہت اچھا خوبصورت درہ ہے یہاں پہ بہت بڑی عبادی ہے دو ہزار نفوس پر مشتمل عبادی ہے جی یہاں کی یہ آگے گرونڈ بھی ہے بڑا اچھا گرونڈ ہے ماشاءاللہ بڑے اچھا بیو ہے اس کا جی دو تین کمرے ہیں بڑا سکول تو بڑا اچھا اچھا ڈیزائن سے تو بند گیا اللہ کریں اس میں ابھی داخلہ باخلہ نہیں ہوا نا ہنڈر کے قریب بچے داخل ہو گئے ہیں اچھا داخلہ جاری ہے اچھا یہ ان کے داخلہ کا طریقہ کار کیا ہے ان کا داخلہ کا سب کوئی فری ہے یعنی فری ہے فری تعلیم کتابیں اور ان کے بردی بغیرہ سب کو فری ہے بہت خوش نہیں ہے کہتے ہیں جی آج صاحب یہ کہتے ہیں کتابیں تعلیم سب فری ہے کتابیں اور بردی تعلیم سب فری ہے تو کون بدبخت ہوگا جو موفد میں تعلیم حاصل نہیں کرے گا دیکھیں یہ تو بڑی بات ہو اور وہ بھی پرائیویٹ ہے میرا حد سے زیادہ یہ آپ دیکھ لیں اور یہ بکیں اور ساری چیزیں ابھی تو پانچ ہیں پانچ چیچر سو بچوں کے لیے پانچ چیزیں سو بچے بھی انہوں نے سو بچے کی بکوں گے انہوں نے کر دی ہے اور یہ اتنا اچھا ہے انہوں نے وہ سیٹ اپ کیا ہے پرگرام آپ کا عجیسہ مکمل ہو چکا ہے اور جو اتنا بڑا وقت اچھا نیچے بھی ہے نیچے بھی ہے کتنے کام رہے ہیں نیچے اتنے نیچے بھی ہیں اچھا یہ دو تین منزلہ ہے جی یہ نیچے کے مناظر ہیں اب ہم گرانڈ کی طرف جا رہے ہیں اور سب سے اوپر انہوں بکن سینٹر بنائے ہوگا ہے جہاں پر ان کی ریسپشن ہے وہاں پر ویلکم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے رومز میں بیجا جاتا ہے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے سٹاف ہے اور ان کے واشروم بھی بڑھے انہوں نے زبردست جدید ٹائلٹ بنائی ہوئے ہیں دیکھیں کتنی اچھی سنت ہے یہ پوری بیڈلنگ ہے اس کی اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کاسٹ کتنی آئی ہوگی اس کا رقوہ کتنا ہے اور یہ کتنا عرصہ لگا اس کو تعمیر کرنے میں اور اس کے آس پاس کا محول مناظر بہت ہی خوبصورت ہے اچھا یہاں پہ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی بیڈلنگ کو تعمیر کرنے میں کتنا وقت لگا عبیب صاحب کا یہاں پہ آزری لگائی اور افتتا کیا اس کے بعد میں بتاؤں کہ یہاں پہ مارا تقریبا ایک سال میں یہ بیڈلنگ تیار بھی ہے یہ پوری جگہ ہم نے نیچے سے وہ نیچے سے یہاں اوپر تک یہ ساری جگہ یہ سکول کے لیے دیوئی ہے اس کے لیے واقع کر دیا یہ آگے جو جگہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب میں صرف تین خواب تھے تھوڑی سی بات کروں گا آپ سے صرف تین خواب تھے میرے والد صاحب کے جو میں پورا کروں گا جن کے ساتھ وسیر بھائی نے اور انور صاحب انہیں نے کافی ہیلپ کی اور ایک خواب جو کہ پورا ہو گیا ایک جو ہے وہ یہ سکول کا تھا ٹھیک ہو گیا کہ بچوں کے لیے سکول ہو دوسرا خواب ان کا جو ہے وہ روڈ کا ہے جو مین پکی روڈ جو ہے جیسے کہا ہے یہاں صحیح چلے وہ بھی قریب قریب ہے تیسرا خواب تیسری کہ یہاں پہ فسٹ ایڈ او اسپیٹل او ٹھیک ہے یہ تین ان کا جو یہ پہلا ہے وہ تو چلیں کمدیڑ ہو گئے تو دوسرے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ملتو میں سے ملتو میں سے اور جو روڈ کا ہے وہ انشاءاللہ مارے سیدہ مرشاہ جو ہیں وہ بھی انہوں نے کافی ہیلپ کی ہے جو ایک روڈ کا فنڈ دی ہے وہ بہت آگے تک مارا روڈ چلا بھی گیا ہے سالی مہنخان صاحب نے بھی وعدہ کی ہے کہ آپ کی اس روڈ کو ہم ٹھیک بھی کریں گے اور اس کے پورا مکمل کام کر گئے گے تینکیو بیٹا پورا نام کیا بتایا تھا آپ نے سویل حبیب نام میرے سویل حبیب آپ کا نام ہے جی انہوں نے تفصیل بتا رہی لاغت کتنی آئی ہے اس بیلڈنگ پر ایک کروڑ روپے کی لاغت سے ایک سال کے اندر یہ تعمیر ہو گیا اور آپ تعلیم و تربیز کا سلسلہ جاری ہے اس میں ایک سو تین سے چار بچے اس میں ابھی آ رہے ہیں داخل ہو گئے اور کل کتنی وجائش ہے اس میں ٹویلڈ کلاس تک ہم نے ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے اس ادارے کی لیکن اس وقت تک ایڈ تک چلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسی انہی بچوں کو آگے بھی لے کے جائیں گے اور جونی ایڈمیشن آتے جائیں گے ان کو ایڈ کرتے جائیں گے اور سب سے یہاں پر مہن پرابلم جو تھا ہمارا یہاں پر بچیوں کا پرابلم تھا بچیوں کا پرابلم بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے ہم نے بچیوں کے لیے ایڈ کلاس تک یہاں پر جاری کیا ہوا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آگے آگے انہی بچوں کو لے کے جائیں گے چلیں بہت شکریہ یہ آت میں کیا ہے آپ کے یہ صرف ان کو حجی صاحب کو آپ توفہ دے رہے ہیں نہیں توفہ دے رہے ہیں مت سوچے آپ تو ہو جائیں ماشاء ماشاءاللہ میرا پرگرام یہ تھا کہ گار میں تھوڑا ہم یہ پرگرام کریں گے یہ ہم نے راستہ ہی میں کہا لیا یہ لائی پرگرام ہے چونکہ اس میں آٹیفیشل نہیں ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت مبارک یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو بچے ہیں بچوں کا پھیر ہو جاتا ہے یہاں سے پیدر چل کے یہاں سے سات آٹھ کلمیٹر دوسرے سکول میں پڑ جاتا ہے مشکل تھا مشکل تھا جو بچیاں تھی بچوں کے لیے بہت مسئلہ تھا یہ ہماری بچے ہیں مسئلہ سکول میں دو یا تین جماعتیں پڑ چیتے اس کے بعد کو یہ ساتر سالوں میں یہ درہ بالاکورٹ سبھی نیچے ہے یہ آج تک اگر تعلیم صاحب محروم ہو تو ناران کا آغان کا کیا ہوگا بات دیکھ لیں اللہ یافظ ہے پھر سوال ہم سے نہ کرے آپ بھی سیاسی لوگوں کے ساتھ رہے ہیں یہ جو بول ہے ہی صاحب میں وہ بات کر رہے ہیں مرزل صاحب مرزل صاحب مرزل صاحب میں ممہ متنازع نہیں ہونا چاہتا مرزل صاحب کی آواز ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے سیاسی نمائندے ہیں انہیں چاہیے ہیں کہ وہ پورے اپنے ایک حلاقے کی ڈرائنگ بنا رہے ہیں کہ کس حلاقے میں کس چیز بھی ضرور ہو تھا کہاں تعلیم کی ضرورت ہے کہاں پر جو ہے روڈ کی ضرورت ہے پانی کی کیا ضرورت ہے وہ اس چیز پر سوچتے ہی نہیں